ہم دیکھ رہے ہیں شوشل میریچہ خالد بیٹی میں آپ کا ہوسٹ محمد مدسیر آپ کی طرف میں حاضر نیسٹر ہے ہم کبیر والا کی سبز منڈی میں موجود ہے جب پہ موسم کی طرح سبزیاں بھی بدلتی ہیں تو یہاں پہ سبزیاں جب بدلتی ہیں تو ان کی پرائیس میں کتنا اضاف ہوتا ہے کیا آگر یہ بند سبزیاں جو کہ سبزیاں کی وہ کس طرح افور کرتا ہے آئیے آپ کو ہم منڈی میں ویزر کرواتے ہیں یہاں پہ سبزیاں دستیاب ہیں موسم چینج ہونے کے بعد سب کچھ چینج ہوتا تو کیا مناظر آپ یہاں پہ اسلام علیکم کیا حال ہے یہ بتائیں منڈی کے کیا صورت حال ہے سبزیوں کی حوالے سے سبزیاں تیز ہیں کس طرح تیز ہیں چار سو گوبی ہے چھ سو والو ہے کیے کریے غریب بندے کے لئے تین ٹائم کا کھانا بڑا مشکل ہو رہا ہے بڑا مشکل ہے بہت مشکل ہے بہت مشکل ہے میرے اپنے وافتے مشکل ہیں دنہوں کیا کھانا سر جس طرح موسم چینج ہوتا ہے سبزیاں بھی چینج ہو جاتی ہیں تو ابھی سردیاں شروع ابھی سردیاں سٹارڈ ہوئی تو سبزیاں کس طرح کیا سبزی گوبی تین سو ساٹھے تین سو یہ گوبی کی برائی ساٹھے تین سو روپے بتا رہے ہیں دھڑی پانچ کلو کیا حال ہے سبزیاں کی آج کل کیا قیمتیں ہیں اسمان کو باتیں کر رہی ہیں اب کیا کہہ سکتے ہیں اس بارے میں اگر چیز پیچھے سے مہنگی ہوگی تو مہنگی بھی کنی سستی ہوگی سستی بھی جائے گی مقامی چیز جو بھی آتی ہے وہ اس کا ریٹ نیچے کرتا ہے اور جو بار کا مال ہوتا ہے اس کا ہمیشہ مہنگا ہوتا ہے سر ابھی جو ہماری گورنمنٹ کی جانب سے سبزیوں کی جو قیمتیں ہیں میں تھوڑی سی کمی کی گئے یہاں پہ کیا صورتحال ہے کمی کوئی نہیں کی گئی نہیں کی گئی سر وہ نوٹس لگایا کہ مقاعدہ آپ کہہ رہے نہیں جب کمی ہے ہی نہیں تو کیا کیسے ہیں ہمیں تو لینا ہوتا ہے یہاں سے مقامی سعودہ جو بار سے لے کے آتے ہیں ان لوگوں کی جتنی مرضی کمی ہو جائے ہم نے تو یہاں سے لے کر یہاں سے بیچنا ہوتا ہے اس لئے وہ ہمارا مسئلہ ہے کیا حال ہے سر سبزی کی کیا پرائیس ہے یہاں پہ ہے کیمتیں اسمانوں سے باتیں کرتے ہیں نہیں میں ہول کی کرا ہول کی کرا دا سر سر گورنمنٹ کی جانب سے گورنمنٹ کی رینڈ ہے یہ کی رینڈ ہے گورنمنٹ کی رینڈ ہے یہاں سر جیدو لالو اسیر پید آئی ناگ تھا نہیں آئی ناگ آندھے نے باہر ہو آیا ہمارا کہتے ہیں کہ ہر چیز میں کمی ہونی چاہیے یہاں پہ کیا ہو سب کمیشنی ہیں سب کمیشنی ہیں سب کمیشنی ہیں رہے میک میں ہی رہے دے بھی رہے سر آپ کیا کہیں گے ہوئی کھڑے اور کیا کھڑا یہاں پہ غریب بندہ اسالی سے سب خرید سکتا ہے ہر چیز ہی مانگی کوئی چیز ہستی کوئی چیز ہستی نہیں کوئی چیز ہستی نہیں کچھ بھی نہیں ہو رہا اسلام علیکم کیا حال ہے سر یہ بتا ہے کاروبار کیا سجارہ منڈی میں اچھا ہے بالکل کاروبار یہاں پہ سب جو کی قیمتیں یہاں پہ کس طرح جار لئے گورمنٹ کی جانب سے کمی کی گئی یہاں پہ بالکل سب جو کی قیمتیں ٹھیک ہیں سر ابھی لوگ کہہ رہے یہاں پہ ہم سے تین ٹائم کا کھانا نہیں پکایا جارہا آپ کہتے ہیں سستی ہیں نہیں پکایا جارہا یہ ڈیڑھ سو کا پانچ کلو کیوں نہیں پکایا ابھی بھی نہیں پکاتے تو ان کا اپنا قصور ہے یہ ڈیڑھ سو کا پانچ کلو دے رہے ہیں یہ تین سو کا پانچ کلو دے رہے ہیں آگے دکان دار ہے ان کے مرضی ہے جیسے مرضی تھے ہمارا تو جو ہے ہم تو کر رہے ہیں اس کے ساتھ سستی ہے سستی ہے اسلام علیکم کیا حال ہے سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ میں تین ٹائم کا کھانا بڑا مشکل ہو رہا ہے یہاں پہ سبزیوں کی جو قیمتیں وہ اسمان سے باتیں کرتی ہو جا رہی کیا کہیں گے آپ تو یہاں پہ دکان دار ہے سبزی تو نارمل ہے اپنے میار پہ ہے کیونکہ سبزی آرہی بیر سے لورالائی سے آرہی ہے ٹھیک ہے نا سفر بہت ہے مقامی سبزی سستی ہوتی ہے جو بیر سے آرہی ہے نا اسی صاحب سے یہ ٹرمارڈر بگ رہا ہے ٹھیک ہے نا ایک سو تیسر بگ لو ایک سو بیسر بگ لو تو ایک سو بیس کی کھالی بیٹی ہے ساٹھ ستر ہزار بگ رہا ہے لورالائی سے ٹھیک ہے نا سگی سرور سے فورٹ منٹروں سے آتا ہے تو جو مالے گھر نا اس کو بیسر بگ لو بھٹتا ہے باقی قرآن پہ خرچے پہ ختم ہو جاتا ہے سر لوگ کہتے ہیں لوگوں کا کیا ہے کس حال میں لوگ راضی ہوئے ہیں بتا وہ اللہ پہ راضی نہیں ہے انسانوں پہ راضی ہوئے گے جو اللہ پہ راضی نہیں ہے انسانوں پہ راضی ہوئے گا نا شکری ہے اللہ کا شکر ہے تین ٹیم کا کھانا کھا رہے ہیں اللہ کا لاکھ لاکھ کرم ہے محنت کرو کماؤ کوئی چیز مہنگی نہیں ہے بھائیہ ٹماتر کیا تھے نہیں ہے صاحب ہونی چاہیے ایک سو چالی سر بگ لو یہ جی ہے یہ دکان دار ہے یہ کہتے ہیں کہ اگر ہمیں سفر دور سے یہاں پہ اگر کچھ ملتا تو کمی چیزیں ہوتا سستی ہوتی ہیں جیسے اپنا شروع ہو جائے گا ٹماتر تیسر بگ لو ہو جائے گا میرچ بیسر بگ لو ہو جائے گی گاجر پچاس رو پہ علو سو رو پہ دھڑی ہو جائے گا نمکین اب بیر سے آ رہا ہے رینڈ بہت بڑھ رہے ہیں ٹیکس لگ رہا ہے نہیں رینڈ پڑھ رہا ہے نا لورا لائی سے مال آ رہا ہے پیس اٹھا زار ٹرک کا کر رہا ہے پھر ملتان آتا ہے ادھر سے پٹائی مائیاں کرتی ہیں وہ کھرچہ لیتی ہیں پھر لڑائی پھر لوڑ والے پھر لائی پھر ادھر ملتان میں پھر ادھر مزدوری کتنی بڑھ گی ایک سو تیسر بگی کھالی پیٹی ہے ایک سو تیسر بگی کھالی پیٹی ہے ٹھیک ہے یہ مالے کو بیس پچیس رو بگ لو تمارے بچے گا باقی سارا کھرچے اوپر کیا مہنگ ہے کچھ بھی مہنگ نہیں ہے نیت صاحب کر لو اللہ کی ذات بھی یقین رکھو بس توقل تو اللہ محنت کرو اور کماؤ کھاؤ کسی دور میں کوئی مہنگائی نہیں رہی ہے ایسے بگواس کرتے ہیں کچھ بھی نہیں ہے ہر چیز اپنے میار بھی بکھتی ہے بس سمجھا رہی ہے چلیں شکریہ